جناب سپیکر بہت شکریہ آج چار ماہ بعد میں نے آپ سے ریکویسٹ کی آپ نے مہربانی فرمائی ایک بج کر اکتالیس منٹ ہو چکے صرف پانچ منٹ لوں گا اس سے زیادہ نہیں بولوں گا جناب سپیکر علی محمد خان صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے نومبر میں نومبر کے اجلاس میں چارٹر آف ایکانومی پر ایک موشن موو کی گئی یہ غالباً پانچ نومبر کی بات ہے اور اس پر اس ہاؤس سے سینس لی گئی کہ مساکہ جمہوریت کی طرز پر مساکہ موشت کیا جائے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت موشت ہے اور ہمارا ہی اس وقت پوری دنیا میں جو جگ انسائی ہے وہ ہماری اسی موشت کی کمزوری کی وجہ سے ہے ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ہم در بدر اور ہر ملک ملک مانگتے پھر رہے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی جگ انسائی اور باعث شرم ہے اس باعث کروڑ عوام کے لیے آپ کو یاد ہوگا نومبر دو ہزار پندرہ میں بھی جب پاکستان مسلم لیگ کی حکومت تھی ہمارے وزیر خزانہ نے اس وقت بھی یہ تجویز پیش کی تھی کہ اس ملک کو معاشی بہران سے نکالنے کے لیے ایک چارٹر کر لیا جائے جس میں تمام جماعتیں ہماری اپوزیشن اور حکومت آن بورڈ ہو اور اس معاملے کو فور ایور ایک سٹرکچل فریم ورک بنا لیا جائے جو آنے والے پچیس سے تیس سال تک ہمارے اس ملک معاشی بہران سے نکالنے کا ایک ذریعہ بنے بدقسمتی یہ رہی اس وقت پیپلز پارٹی نے تو ہمارے ساتھ اس وقت کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ساتھ بھی چلے لیکن پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت ہمارے ساتھ نہ چل سکی اور معاشیت پر سیاست کرتی رہی پہلی تقریر میں اس اسمبلی کے وجود کے بعد زنابی سپیکر لیڈر آف دی اپوزیشن میا شہباز شریف صاحب نے پھر آفر کیا کہ آئیے ایک چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں اس ملک کو معاشی بہران سے نکالتے ہیں اس بائیس کروڑ عوام کو جو مسائل ہیں معاشیت کے معاشی مسائل ہیں ان کو اس سے نکالنے کی ایک تبو دو کرتے ہیں اللہ اللہ کر کے پانچ نمبر کو یہ تحریک پیش کی گئی اور کیا بدقسمتی ہے ہماری اس ہاؤس کی اس بائیس کروڑ عوام کی کہ جنابے پیکر صرف دو دن تک اس پر بحث کی گئی اور بحث کے دوران بھی ٹریجری بینچز کی جانب سے چور چور اور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگائے گئے یہ سیریسنیس ہے اس حکومت کی معاشیت کے بارے میں اور اس ملک کے مستقبل کے بارے میں میں گزارش کروں گا اس حکومت سے علی محمد خان صاحب سے میں نے دو یا تین مرتبہ پہلے بھی گزارش کی کہ خدارہ اس موشن کو دوبارہ موو کیا جائے اور ایک پورا سیشن رکھا جائے جس میں معاشیت پر بحث کی جائے اس میں دو یا تین تجاویز آئیں سب سے اچھی تجاویز ہمارے ایسن اقبال صاحب نے دیں یہاں پر آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا نویر کمر صاحب بہت خوبصورت بولے نویر کمر صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں ایگرو بیس ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے تھا یہ وہ چند تجاویز تھیں جو اس ہاؤس سے صرف دو دن میں دی گئیں وزیر خزانہ صاحب نے اپنے صحیح جی آپ کو پوائنٹ آ گیا جی میں صرف دو منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں جناب سپیکر وزیر خزانہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم صرف برڈ آئی ویو پیش کر رہے ہیں ہم اس کا ایک ڈیٹیل پیلان رکھتے ہیں معاشیت کی بہتری کے لیے ہم صرف آپ کا چیٹر آف ایکانومی کے لیے آپ بات بات کرتے ہیں آپ کو چیک کرنے کے لیے آپ کا کیلیبر چیک کرنے کے لیے ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ ہمیں تجاویز دیں اور اس کے بعد وہ یہاں سے تشریف لے گئے اور آج تک دوبارہ سمبلی میں تشریف نہیں لائے میں ریکویسٹ کروں گا علی محمد خان صاحب سے اس حکومت سے کہ اسی بجل کے دوران اسی سیشن کے دوران ایک نئی موشن موو کی جائے اور سب سے پہلے اس پر بحث کی جائے اور ایک چیٹر آف ایکانومی بنایا جائے تاکہ ہم پیغام دے سکیں اپنے بائیس کروڑا عوام کو تسلی دے سکیں ان لوگوں کو جن کی نظریں اس ایوان کی طرف ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں اس ایوان کی طرف دیکھتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دکھوں کا مداوہ یہ ایوان کرے گا بدقسمتی کی انتہا دیکھئے آپ کہ تین پرسن انفلیشن ریٹ تھا تری پوائنٹ سیون پرسن انفلیشن ریٹ تھا جس حکومت کو یہ چور اور ڈاکو کی حکومت کہتے تھے آج سیون پوائنٹ نائن پرسنٹ ہے ایک سو چار پیپر ڈالر تھا آج ایک سو چوالیس پیپر ڈالر ہے جی بس آپ کا پانچ منٹ پورے ہو گئے ہیں اور آپ کا پوائنٹ آگیا ہے نکتہ نظر آگیا آپ کا آپ نے پانچ منٹ کی درخواست کی تھی اور آپ کا پورا پانچ منٹ آپ کو دیئے خموشی سے سنے آپ کو جی جناب آخری ریکویسٹ جناب آخری ریکویسٹ علی محمد خان صاحب سے گزارش ہے آخر میں اس میں ایک پوری بحث رکھیں محترمہ رومینہ خرشید عالم آئٹم نمبر تئیس پیش کریں